اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم میں آپ کو ایک بار پھر اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اس امید کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ سبھی اپنے گھر پر بخیر وافیت ہوں گے پیارے بچوں آج ہم نے آپ کے لئے ایک ٹاپک چنہ ہے یہ کلاس تھرڈ کے لئے میں نے ٹاپک چنہ ہے اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ناؤن پیارے بچوں جیسے ہم جانتے ہیں کہ ناؤن اسم ہوتا ہے یعنی ناؤن is the name of a person, place or a thing یعنی ناؤن کسی شخص, جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں اب آپ کو سمجھانی کے لئے میں مختلف مثالیں دوں گا یہاں پر اور آپ کو گھور سے میرا یہ ویڈیو دیکھنا ہوگا تو ایگزمپلز میں ایسے دوں یہ نام جو ہیں کس کس کی نام ہو سکتے ہیں سب سے پہلے name of a person name of a person یعنی یہ کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے شخص کا یعنی جیسے ہم کہہ سکتے ہیں بشیر کریم اور کیا ہو سکتا ہے name of a دوسرے ہی ہو سکتا ہے name of a name of place place یعنی جگہ کا نام بھی ہو سکتا ہے place means جگہ یعنی سری نگر یہ بھی ایک جگہ ہے سکول یہ بھی ایک جگہ ہے name of a thing یہ چیز کا بھی نام ہو سکتا ہے name of thing یعنی چیز کا جیسے pen ink chair name of action بھی ہو سکتا ہے name of action بھی ہو سکتا ہے action means کام جیسے اگر میں مثال دوں choice work اسی طرح سے name of quality بھی ہو سکتا ہے quality یعنی خوبی تو اس میں کیا ہو سکتا ہے honesty sympathy یعنی simplicity اس طرح سے یہ name of ہے situation بھی آ سکتا ہے یعنی حالت جیسے sleep یہ ایک حالت ہے need life اس طرح name of group ہو سکتا ہے یہ جماعت جماعت کا نام ہو سکتا ہے جیسے army یہ ایک جماعت کا نام ہے team name of animal ہو سکتا ہے یہ یعنی جانور کا نام جیسے ہم کہہ سکتے ہیں cow horse وغیرہ اور name of birds پرندوں کا نام ہو سکتا ہے پرندہ جیسے parrot crow وغیرہ اسی طرح سے name of mountains ہو سکتا ہے mountains یعنی پہاڑ جیسے ہمالیاز araولی ایسی name of seas سمندروں کے نام ہو سکتا ہے جیسے arabian سمندر 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 جیسے arabian sea arabian sea indian ocean ایٹسٹر name of reverse ہو سکتا ہے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں reverse یعنی دریہ گنگا یمنا یہ دریہوں کے نام name of train ہو سکتا ہے rail جیسے front line گھومتی express جمہ express ایٹسٹر name of books ہو سکتا ہے کتابوں کا نام بھی ہو سکتا ہے جیسے holy quran وغیرہ holy quran bible ایٹسٹر name of days بھی ہو سکتا ہے دنوں کے نام بھی ہو سکتے ہیں جیسے sunday monday وغیرہ name of mantis ہو سکتا ہے جیسے january february ایٹسٹر اسی طرح سے name of minerals ہو سکتا ہے یعنی gold silver ایٹسٹر تو اس طرح سے ان چیزوں کے نام کو ہم now nos کہتے ہیں تو اگر اسم ہمیں معلوم کرنے کا فن سیکھنا ہو یعنی ہمیں اسم معلوم کرنے کا طریقہ سیکھنا ہو اسم معلوم کرنے کے دو طریقے ہیں جو میں آپ کو اس طرح سے کچھ سمجھاؤں پہلا اگر میں طریقہ آپ کو سمجھاؤں تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ ورب میں کون کس نے کیا یا کس کو لگانے سے جواب میں جو شخص چیز جگہ یا کام خوبی یا حالت معلوم ہو تو ناؤن ہوگا جیسے اگر میں یہاں پر ایک مثال دوں اس طرح سے نوید رائٹس اے لیٹر اس جملے میں رائٹس لفظ جو ہے یہ ورب ہے جس کے معنی لکھتا ہے لکھتا ہے کہیں اب سوال آپ کرو کون لکھتا ہے یعنی نوید کیا لکھتا ہے یعنی لیٹر چٹھی اس لئے مندر جب بالا جو میں نے یہاں پر یہ سنٹینس لکھی یہ دی ہوئی سنٹینس اس لئے مندر جب بالا میں یہ سنٹینس ہے اس میں نوید جو ہے یہ کیا ہے نوید اور لیٹر جو ہے اس میں یہ ناؤنس ہیں تو اس طرح سے اب آپ کو ناؤن معلوم ہو جائے گا سو انہی الفاظ کے ساتھ اب میں آپ سے رخصت ہوا چاہتا ہوں خدا